اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پر چمک آ جائے گی خوبصورت یہ محفل مشارہ ہو جائے گی اگر آپ نے اسی طرح ساتھ دیا تو میں اس وقت گزارش کروں گا جناب راشد عالم راشد صاحب سے گوائیں اور اپنے کلام سے اہلیان دوہا کو دوہا قطر کو نوازیں کاروان اردو قطر کی اس محفل میں تشریف لارہے ہیں جناب راشد عالم راشد صاحب اسلام علیکم بگر کسی تمہید کے جناب صدقی اجاز سے تین اشار غزل کے کہ ہجر میں دکھ وصل میں راحت تھی بس ہجر میں دکھ وصل میں راحت تھی بس میرے آگے ایک ہی صورت تھی بس کچھ نہیں اس نے کہا سچ کے سوا کچھ نہیں اس نے کہا سچ کے سوا ایک ہی اس کی بری عادت تھی بس اور وصل میں راشد نہ ذکر حجر پوچ وصل میں راشد نہ ذکر حجر پوچ دشت پہ مائی کی جو لذت تھی بس دشت پہ مائی کی جو لذت تھی بس اور غزل مطلع ہے کہ دواؤں کی نہیں شیری بیانی کی ضرورت ہے دواؤں کی نہیں شیری بیانی کی ضرورت ہے ہماری زندگی کو میتھے پانی کی ضرورت ہے دواؤں کی نہیں شیری بیانی کی ضرورت ہے ہماری زندگی کو میتھے پانی کی ضرورت ہے بہت شکریہ گھٹن اندر ہی اندر ہے خموشی اس قدر دل میں شاید صاحب کہ گھٹن اندر ہی اندر ہے خموشی اس قدر دل میں سکوت دریئے دل کو روانی کی ضرورت ہے بہت اچھے سکوت دریئے دل کو روانی کی ضرورت ہے اور شیر کی عبارت زندگی کی اس قدر پیچیدہ ہے ہم کو سمجھنے کے لئے شرح و معانی کی ضرورت ہے اور یہ شیر خاص طور سے کہ ہمارے اہد کے بچے بہت ہی دور ہیں ہم سے ہمارے اہد کے بچے بہت ہی دور ہیں ہم سے انہیں اجداد کے قصے کہانی کی ضرورت ہے اور اشیر کی ہمائیں کشتیوں کو جانے اب کس سمت لے جائیں بھٹکتی کشتیوں کو باد بانی کی ضرورت ہے اور مقتکہ شیر کی بہت ہی سخت موسم ہے پرندوں کے لیے راشد بہت ہی سخت موسم ہے پرندوں کے لیے راشد اب ان کی عزیزت کو نقل مکانی کی ضرورت ہے اب ان کی عزیزت کو نقل مکانی کی ضرورت ہے اور ایک غزل مطلع ہے کہ حسن کیا اس کی دمک دو چار دن حسن کیا اس کی دمک دو چار دن پھول کی کتنی مہک دو چار دن اور ننھے پودے ہو گئے بوڑھے درخت سنیے کہ ننھے پودے ہو گئے بوڑھے درخت تہنیوں کی تھی لچک دو چار دن اور شیر کی کس زمین پر تم چلوگے سوچ لو سر پہ ہے دست فلک دو چار دن اور اس شیر کی علم کا زیور چمکتا ہے صدا علم کا زیور چمکتا ہے صدا مال و دولت کی چمک دو چار دن اور شکریہ اور پی کے وعدوں شکریہ پی کے وعدوں کے تیرے جام و سبو پی کے وعدوں کے تیرے جام و سبو دل میں تھی کتنی للک دو چار دن اور مقتہ ہے کہ آنکھ کھولی راشد اور پھر مودلی شیر سنیے کہ آنکھ کھولی راشد اور پھر مودلی یعنی جھپکائی پلک دو چار دن یعنی جھپکائی پلک دو چار دن اور ایک نظم اس پر ستہم ہے میرا کہ نظم کا عنوان ہے ہمارا ملک تو اور کے لئے عبیس صاحب ہمارا ملک ہے خوابوں کی دنیا ہمارا خواب چھینا جا رہا ہے ہمارا ملک ہے الفت کا دریہ اسے وحشت میں ڈالا جا رہا ہے ہمارا ملک ہے پھولوں کا سہرہ اسے رنگوں میں بانٹا جا رہا ہے ہمارا ملک ہے وحدت کا دائی اسے ٹکڑوں میں کانٹا جا رہا ہے ہمارا ملک ہے جنت کا ٹکڑا اسے دوزخ بنایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں پانی کا چشمہ ہمارے ملک میں ہے دشت و سہرہ ہمارے ملک میں گنگا و جمنا ہمارے ملک میں ہے رام اللہ ہمارے ملک میں ہندی اور اردو ہمارے ملک میں بنگلا اور تلگو ہمارے ملک میں پنجاب سندھی ہمارے ملک میں ملبار اودھی ہمارے ملک میں آسام اڑیا ہمارا ملک ہے سونے کی چڑیا بہت اچھے با 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 کیا کہنے ہیں ہمارا ملک ہے جنت کا ٹکڑا اسے دوزخ بنایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں پانی کا چشمہ ہمارے ملک میں ہے دشت و سہرہ ہمارے ملک میں گنگا و جمنا ہمارے ملک میں ہے رام اللہ ہمارے ملک میں ہندی اور اردو ہمارے ملک میں بنگلا اور تلگو ہمارے ملک میں پنجاب سندھی ہمارے ملک میں ملبار اودھی ہمارے ملک میں آسام اڑیا ہمارا ملک ہے سونے کی چڑیا مگر تاریخ راتوں کا ہے قبضہ مگر تاریخ راتوں کا ہے قبضہ جو ہم سب کو نگلتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ایک روشن دیا ہے ہواوں سے جو لڑتا جا رہا ہے اگرچہ ہم ادھیرے میں ہیں لیکن دیا روشن ہے جلتا جا رہا ہے بہت اچھے باتا ہے دیا روشن ہے جلتا جا رہا ہے کیا کہہ دیں خوبصورت نظر پہ اختدام کیا اپنے کلام کا جناب راشد عالم راشد صاحب نے